حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس نے اسلام ارز کیا تو کہا آپ کو دو نوروں کی خوش قبری ہو وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری تین آیات آپ اور آپ کے متبعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے